کسی دہت کسی طریقے سے جو ہمارا انسانوں کا باہمی میل جول ہے اور اس کو ہم کم تر کر سکیں اور اس منیمائزیشن کے نتیجے میں ہوتا ہی ہے کہ جب لوگ آپس میں کم ملتے ہیں تو یہ بیماری کے پھیلنے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے تو جس طرح عزیزم صاحب نے فرمایا تھا یہ لاکڈون نہیں ہے ہم نے جو اسینشل آئیٹمز ہیں میڈیسنز فوڈ اور ضروری جو عملہ ہے تفاتر میں اور ان دکانوں کو میڈیسنز فوڈ گروسری جو دکانیں ان کو چلانے کے لیے ان کے لیے تو اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ باقی لوگوں کو سختی سے اب منع کیا جا رہا ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے اور اس سلسلے میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں امید یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو اب سخت اقدامات کیا جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں بیماری کا پھیلاؤ کم سے کم تر کرنے میں مدد ملے گی اگر آپ سوچیں تو جس طرح ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جس طرح جس طرح صورتحال تبدیل ہوگی اسی طرح حکومتی اقدامات بھی تبدیل ہوں گے تو ہم نے جو پندرہ جنوری سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو اس میں بتدریج ایک ارتقاء کا عمل ہے جیسے جیسے صورتحال بڑھ رہی ہے آگے اسی طرح حکومتی اقدامات بھی بڑھ رہے ہیں آہ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی صورتحال بتدریج انشاءاللہ بہتر ہوگی آہ آپ کو معلوم ہے آہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جو ہے وہ ہماری آہ لیڈ ایجنسی ہے کہ جو اس سلسلے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں سے ان چیزوں کو منگوانے کی ضرورت ہے آہ یہ کام تیزی سے اس آتھارٹی کے انڈر ہو رہا ہے اس کی تفصیلات کل آپ کو جنرل صاحب نے بتائیں تھی آہ منسٹری آف ہیلتھ ان چیزوں کا تعیون کرتی ہے آہ کہ آہ تیبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کن کن مشین کس کس مشینری کی ضرورت ہے آہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کیا کیا چاہیے ان کو ہم آہ ان کی فہرستیں بناتے ہیں ان کی تداد کا تعیون کرتے ہیں اور پھر نیشنل ڈیویلپمنٹ ایز نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جو ہے ان کو ان کے حصول کو بہت فعال طریقے سے آہ یقینی بناتی ہے اس سلسلے میں آہ میں بڑا مشکور ہوں تمام آہ ملکی اور غیر ملکی آہ آہ پاکستانیوں کا کہ جنہوں نے آہ لازٹ ٹونٹی فور آورز میں ہم سے رابطے کیے اور متواتھر یہ رابطے ہو رہے ہیں اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ڈونیٹ کریں چیزیں وہ چاہے وہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی چیزیں ہیں ماسکس ہیں گونز ہیں گاغلز ہیں یا عدویات ہیں یا آہ ایکوپمنٹس ہیں تو میں ان تمام لوگوں کا بڑا مشکور ہوں اور اب ہم نے آہ اس سلسلے میں ایک انتظام کر لیا ہے کہ آہ تاکہ آہ ایک نمبر ہو ایک ای میل ہو ایک شخص ہو ایک فوکل پوائنٹ کے طور پہ کہ جس سے آپ رابطہ کر سکیں تمام لوگ اور ان کو اپنی چیزیں روانہ کر سکیں اور اس سلسلے میں جس قسم کی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے وہ آپ کو پہنچائی جا سکے اس سلسلے میں میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے یہ انفرمیشن اب ہماری ویب سائٹ پہ بھی ایویلیبل ہوگی نمبرز ای میل وغیرہ اور یہ ان ڈی ای میں ہی ان کو وصول کرے گا اور پھر جہاں جہاں ضرورت ہوگی ان چیزوں کو استعمال تیہ کیا جائے گا دو چیزیں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں آج ہم نے کافی میند کر کے ایک بہت بڑا ٹریننگ پروگرام ہم لانچ کریں گے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر کہ تمام وہ ہمارے ہیل پروفیشنلز ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کہ جو کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بال پہ مقرر ہیں یا مقرر ہوں گے ان کو بنیادی تربیت دی جا سکے کہ انہوں نے ان پیشنٹس کو کیسے مینج کرنا ہے اس کے لیے تقریباً پانچ ہزار ہیل پروفیشنلز کو ایک ماہ کے اندر جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی مدد سے ایک بڑا زبدست پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتدریج ہم تمام اپنے ہیل پروفیشنلز کو نہ صرف محفوظ رکھیں گے ان کو ضروری جو پروٹیکشن ایکوپمنٹ دے کے بلکہ ان کو ٹریننگ سے بھی ایکوپ کر کے اسی طرح ایک قومی سطح پہ والنٹری پروگرام جو ہے وہ بھی ترتیب دیا جا رہا ہے اس کی بھی تفصیلات جیسے یہ مکمل ہوتی ہیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اب میں آپ کے سامنے کچھ عداد و جمعار رکھنا چاہتا ہوں حسب معمول ایک سو پچانے میں ممالک اب ریپورٹ کر رہے ہیں جی کرونا وائرس کو تین لاکھ بیاسی ہزار کنفرمڈ کیسز ہیں لیکن اسی طرح ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مکمل طور پر سہتیاب ہو کے فارغ ہو چکے ہیں ہسٹالوں سے یا آئیسولیشن سے پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں جو کنفرمڈ کیسز کا نمبر ہے مستند وہ ہے آٹھ سو بانوے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ان کے اندر ایٹی نائن کنفرمڈ پیشنٹس کا اضافہ ہوا ہے جو ہمارے سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں اس وقت کہ جن کے یا ٹیسٹ ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں اور ان کے نتائج کا انتظار ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں وہ سات ہزار سات سو چھتیس لوگ ہیں جی اور اس میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تقریباً ایک ہزار دو سو باسٹھ جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوئے ہیں جو کنفرمڈ کیسز ہیں آٹھ سو بانوے ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے ان کی لوکیشن کے حوالے سے ازاد جمہور کشمیر میں ایک بلوچستان میں ایک سو دس گلگت بلتستان میں اسی اسلام آباد میں پندرہ کے پی میں اٹھتیس پنجاب میں دو سو انچاس اور سندھ میں تین سو ننانوے ایک ہم نے اور انیلیسز کیا ہے اب تک کہ جو ہمارے تمام آہ کنفرمڈ کیسز ہیں ان کے حوالے سے اور وہ یہ ہے جی کہ ہم نے ان کی جنڈر انیلیسز بھی کیا ہے تو تین سو بانوے جو ہمارے ابھی تک کنفرمڈ پیشنٹس ہیں ان میں سے تریسٹھ فیصد جو ہیں وہ مرد ہیں اور سنتیس فیصد جو ہیں وہ خواتین ہیں ایک اور جو نئی سٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج وہ یہ ہے کہ تین سو بانوے کنفرمڈ کیسز جو ہیں ہمارے پاس ان میں سے اٹھتر فیصد وہ ہیں کہ جن کی ٹریول ہسٹری میں ایران شامل ہے اگر ہم اس میں موونے خصوصی برائی سے ہے زفر مرزا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ سخت اقدامات جو ہم نے اٹھائے ہیں اس سے بیماری کا پھیلاو کم ہوگا جیسے جیسے صورتحال بڑھ رہی ہے اقدامات کو بھی بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے امید کرتے ہیں کہ جلد کرونا وائرس پر قابو پا لیا جائے گا صورتحال کے پیش نظر حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے لیکن اپیل یہی ہے کہ عوام احتیاط کریں معاشی تحفظ دینے کے حوالے سے اور معاشی سپورٹ دینے کے حوالے سے تو ہم سب کو اس کا انتظار ہے بہت بڑی انانسمنٹ متوقع ہیں اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ پوری حکومت اپنی تمام تر وسائل کے ساتھ تمام تر محنت کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ہم سب ملجل کے جو ہے اس بیماری کے پھیلاو کو روک سکیں آخر میں میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو جو سختی آئی ہے حکومت کے طرف سے اقتامات کی اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں باہر نکلنا ہی اگر پڑے تو ایک ڈسٹنس پہ رہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول نہ کریں مسافہ کرنے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے کوئی ضرورت نہیں ہے معاملے خصوصی برائے صحت زفر مرزا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ امید کر رہے ہیں کہ سخت اقدامات جو حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اس سے بیماری کا پھیلاو کم ہوگا اور جیسے جیسے صورتحال بڑھ رہی ہے اقتامات بھی بڑھائے جا رہے ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر باہر نکلنا پڑے بھی تو مسافہ نہ کریں اور ڈسٹنس کو منٹین کریں انہوں نے کہا کہ تین لاکھ بیاسی ہزار دنیا بھر میں کرونا کے مریض موجود ہیں پاکستان میں بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو عوام سے اپیل ہے کہ احتیاط بڑھتی جائے ایک ہم نے اور انیلیسز کیا ہے اب تک کہ جو ہمارے تمام آہ کنفرمڈ کیسز ہیں ان کے حوالے سے اور وہ یہ ہے جی کہ ہم نے ان کی جنڈر انیلیسز بھی کیا ہے تو تین سو بانویں جو ہمارے ابھی تک کنفرمڈ پیشنٹس ہیں ان میں سے 63 فیصد جو ہیں وہ مرد ہیں اور 37 فیصد جو ہیں وہ خواتین ہیں ایک اور جو نئی سٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج وہ یہ ہے کہ تین سو بانویں کنفرمڈ کیسز جو ہیں ہمارے پاس ان میں سے 78 فیصد وہ ہیں کہ جن کی ٹریول ہسٹری میں ایران شامل ہے اگر ہم اس میں موونے خصوصی برائی سے ہے زفر مرزا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ سخت اقدامات جو ہم نے اٹھائے ہیں اس سے بیماری کا پھیلاو کم ہوگا جیسے جیسے صورتحال بڑھ رہی ہے اقدامات کو بھی بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ بلا ضرورت گھروں سے